بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی انفرمیشن جو ہے وہ آپ تمام سٹورنٹس تک جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آسٹریلین سٹڈی ویزا سے لے کے مائیگریشن کالیجز اور یونیورسٹیز کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہاں کی گورنمنٹس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ایز ای لائر ماشاءاللہ یہ ان چیزوں کو بہت بہت خوبی جانتے ہیں ناصر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اپنی قیمتی ٹائم سے بسر ایک اپنا جو ہے ویسے تو ماشاءالل بہت لوگ آپ کو جہاں بائی نیم اور جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں آپ از ای مائیگریشن ایجنٹ مائیگریشن لائیر جہاں آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنا ہسٹری جو ہے وہ بتائیے گا کہ آپ کب سے اور اس فیلڈ میں جو ہے وہ کیسے آپ آئے تینکیو سو مچ موزم بھائی اس فیلڈ میں میں نے ٹونٹی ایٹین میں سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ ہے بیچرز ان سائکالوجی کیا اور پھر اللہ بھی کیا بار میں رول ہوئے پاکستان میں اس کے بعد اللم کرنے آیا میں یونیورسٹی او نیو سوٹھ ویل سے اللم کیا اس کے بعد جی بکٹوریا یونیورسٹی سے امیگریشن لائی پڑھا اور اسی سیشنلی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے اور سٹارٹڈ ورکنگ پریکٹیسنگ بیکرز میری لائی جو ہے وہ میری سیکنڈ نیچر ہے اور آئی لائیٹ تو یہ کام پھر سٹارٹ کر دیا اور لگے میں آئیت آپ سے عزت بردست تو میں نے ابھی اس ویڈیو سے پہلے ماشاءاللہ ان کی پرپر جو ہے میں ڈگری ان کے بیک پہ دیکھ رہا تھا وال پہ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ باقاعدہ یہ پروفیشنل ہیں اور انہوں نے سٹڈی اس فیلڈ میں جو ہے وہ لے کے اور پھر اس فیلڈ میں آئے تاکہ سٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو ان کے کنسرن جو ہے وہ ویری کلیر جو ہے وہ سمجھا سکیں تو سر میرا آج آپ کے پاس آنے کا مقصد میں چونکہ یوٹیوب چینل بھی جو ہے ہم رن کرتے ہیں الیا کنسلٹر نام سے پاکستان میں ہم اپنا کنسلٹنسی جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو میں یہاں پہ آیا تھا تو سوچا آپ سے ملاقات میں نے آن لائن جو ہے وہ کافی دیکھا اور اس میں میں نے ماشاءاللہ آپ کو کافی ایکٹیو پایا اور یہی ریزن ہے کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ آج حاضر ہوا کہ آپ سے وہ سوال جو ہے کیونکہ میرا اس لیول تک ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں جو ماشاءاللہ آپ کا ہے آپ نے اس فیلڈ میں سٹیڈی لی اور تب سے آپ یہاں پہ یہاں لائر جو ہے وہ تمام مشکلات کو فیس کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس کو یا ان لوگوں کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں جو آسٹریلیا کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو سر اس میں سٹارٹ کرتے ہیں جو کرنٹس سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویزاز میں کافی حد تک ڈیلیز آ رہے ہیں سٹوڈنٹس ویزا کو لے کے یہ بہت زاری اپلیکیشن ڈیفرنٹ ویزا کیٹیگریز ہیں تو چونکہ ہمارا ایک سٹوڈنٹس ویزا کا کام ہے تو اس میں بچوں کو جو اپلیکیشن لوج کی ہوئی تھی آج آلماس چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں ان کے پر کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا خاص ریزن آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر جو پہلی بات یہ کہ اچھا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہو یہ ایک لیگل ٹرم ہے تو ہم اپنے لیے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں جو ڈیلیز ہیں نا ہوا کیا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو نعرہ لگایا ایمیگریشن کے پرسپیکٹیو کو لے کے کہ بھئی ہم ایمیگریشن کے اندر جو بیک لاغ ہے ایک ملین اپلیکیشنز کا نا وہ ہم کلیر کر دیں گے اب انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ وہ کلیر کیا کہ نیٹ مائیگریشن جو لوگ کوویڈ کی وجہ سے جا بھی چکے تھے نا وہ سیلین سٹیزنز تھے یا کوئی اور تھے وہ بھی واپس آئے اسی ایسنا میں سٹوڈنٹس بھی واپس آئے اب ان کو جو ہے وہ کنیکٹیٹ ٹو دیٹ ہوسیم کرائیسیز آنا شروع ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس اتنے گھر نہیں ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں تو اب انہوں نے انہوں نے بڑا سلو پروسس رکھا ہوا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفشور جو بیٹھے ہیں نا جی ہمارے تو ویزے نہیں آ رہے تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جو آنشور والے ہیں نا ان کے بھی ویزاز اس طرح نہیں آ رہے پروسس نہیں ہو رہے صرف آنشور کا فائدہ ہی ہوتا ہے جب آپ نے اپلائے گیا تو بریجنگ مل گیا ہے تو ان کا ڈیلے بھی ہو جائے تو اس طرح امپیکٹ نہیں ہوتا تو آفشور والے صرف پاکستان والے نہیں دوسرے بھی ہیں ریزن اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک بیک لیش آیا یہ ریاکشن آئے ہمارے ووٹرز کی جانب سے کہ آپ جناب اتنے لوگ لے آئے ہیں اور ان میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بہت زیادہ شامل ہیں پچھلے سال اگر دیکھا جائے دوزار تائیس کے اندر تو بہت بڑا ایک چنگ جو ہے ایس کمپیر ٹو اگر آپ دیکھا جائے پری کوویڈ آ گیا یہاں پہ جو کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں اس میں بڑی حد تک ان سے کالٹی بھی کمپرومائز ہوئی ہے اب اس پہ جب کرٹیسائز آیا نا تو جانبوچ انہوں نے تھوڑا سلو کیا ہوا ہے اب تھوڑا سا ایک یہ بجا ہو سکتی ہے دوسری بجا اس کی یہ ہے کہ جی ٹی سے جی ایس ٹی کا سفر ہے تو وہ ٹرانزیشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دوسری مارکٹس کو جو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں کو بھی تو اس حوالے سے بھی یہ ایک ریزن ہے اس لیے یہ ڈیلے کا شکار ہے لیکن یہ ابھی ڈیلے کا شکار ہے جیسے ہی یہ منسٹری ڈیلیکشن 107 ہے اس پہ بعد میں ہم آپ کے اس پہ کوسشن ہوں گے تو 107 کے اوپر انہوں نے یہ ایشیوز اڈریس کر دی ہیں تو ابھی جو دیکھا جائے اس کا آپ اپنیل یا پرائیما فیش آئے جب آپ اس کی ریزن دیکھتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ریاکشن ووٹر کی طرف سے نہ آئے کہ آپ اتنے سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس لے آئے ہیں تو اس کا حال انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ ان کو پروسس کرو سلو کرو تو یہ ایک ریزن ہو سکتی بڑے اس کی جیسا کہ بڑا اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اس چیز کو ابھی آپ نے ایک تام جو اس کی جی ایسٹی اور جی ایسٹی تو ابھی تو کئی سارے سٹوڈنٹس سے اس چیز کو ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ بسکلی جی ایسٹی ہے کیا پہلے جی ٹی کو پروسس کا تو ان کو کچھ ساتھ تک آئیڈیا تھا یہ ابھی اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجئے گا اچھے جو جی ٹی ہے نا جی ٹی ای ہے مینسٹیریل ڈائریکشن سکسٹی نائن اگر ڈائریکشن سکسٹی نائن یہ سمجھ نہیں ہوگی پتہ نہیں میں کیا رہے پر کہا رہا ہوں بسکلی جو بھی پروسس ہوتے ہیں نا وہ لاؤ لکھے ہوتے ہیں صحیح ہے لاؤ تین طرح ہوتے ہیں ایک لاؤ ہے ایک لاؤ ہے ایک ریگولیشن ہے ایک پولیسی ہے پولیسی ہے انسٹرکشن ٹو دا کیس آفیسر اب وہ جو انسٹرکشن ٹو دا کیس آفیسر ہے وہ بھی لکھے ہوتے ہیں آپ نے فلاں بیجے کو کیسے اسیس کرنا ہے تو جی ٹی ہے جینمن ٹیمپریری انٹرینٹ تو اس کے اندر ہم نے ٹائز شو کرنے ہوتے تھے ہم شور بہت سارے لوگوں کو پتہ یہ ہے کیا وہ جی ایسٹی کو زیادہ جاننا چاہتے ہیں اب جی ایسٹی والا جو ہے وہ منسٹریل ڈائریکشن 107 آگیا اب یہ منسٹر نے ڈائریکشن دے دی جی ایسٹی کے اندر وہ ایشو یہ اڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے سب کو پتہ ہے بھائی آپ نے جو ایس او پی لکھی ہے آپ کہتے ہیں جی میں یہاں آکے پڑھوں گا اور اپنے ملک میں واپس چلا جاؤں گا میرے لیے یہ یہ فائدہ ہوگا میرے بڑے فینینشل ٹائز ٹرانگ ہیں اپنے ہوم کٹری سے میں واپس چلا جاؤں گا میرے بڑے سوشل ٹائز ہیں فیملی ٹائز ہیں میں واپس چلا جاؤں گا تو جی ٹی کے اندر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی ایسٹی کے اندر ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی ابھی اگر دیکھا جائے فیکٹ شیٹ یہ تقریباً دو تین دن پہلے آئی ہے فیکٹ شیٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ اڈریس کیا ہے کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو سمجھ تب آ جائے گی کہ جب یہ بسیکلی اپلیکیشن فارم چینج کرنے والے ہیں جنون سٹوڈنٹ شو کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر میں کچھ پڑھنے آ رہا ہوں تو یہ سٹڈی کس طرح میرے لیے فائدہ مند ہے کہ میں اس کو پڑھ کے تو آگے میرے لیے فیوچر سکوپ کیا ہوں گے آپ کا ایمپیسائز اس سے ہٹ کے کہ میں اپنے ہوم کنٹری واپس جاؤں گا ایمپیسائز اس پہ آ جائے گا کہ میں ایک جنون سٹوڈنٹ ہوں میرا یہ جو بیک گراؤنٹ ہے بلکل یہ جنون ہے میں پڑھتا رہا ہوں اسی فیلڈ میں میں نے پڑھا ہے اور آگے اس فیلڈ میں میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر ایمپیسائز ہوگا بجائے اس کے کہ ہم نے وہ جو جو جھوڑ بولتے تھے کہ میں نے واپس جانا ہے بہت سری لوگ آج جاتے بھی ہیں تو اس سے تھوڑی سی جان چھوڑ جائے گی تو ایمپیسائز فرام گوئنگ بیک ٹو ہوم کنٹری ویل بی شفٹیڈ ٹو اور میں یہ کورس پڑھنے آ رہا ہوں یہ سکلز انہینسمنٹ میری ہو سکتی ہے اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا اور مجھے مجھے یہ چینس کے اندر ایک سوال یہ شامل کر دیں کہ اسیلیا کو کیا فائدہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اچھا اس کا ایمپیکٹ بڑا پوزیٹیو ہے جنون سٹوڈنٹ کے لیے اب پوزیٹیو ایپیکٹ کیا ہے کہ میں جنون سٹوڈنٹ ہوں اور میں آ کے یہ یہ فائدہ کروں گا اس کو جھوٹنی بولنا پڑا دوسرا وہ جو جنون سٹوڈنٹ ہوگا ویزا ریشو بڑھ جائے گی کیونکہ آپ نے وہ جو ساری دنیا کی چیزیں لگانی ہوتی تھی میں واپس چلا جاؤں گا اس کا ایمپیس آئیز اس پہ جو کیس آفیسر کو زیادہ جھوچنا پڑھا تھا مثال کے طور پہ وہ بینک سٹیٹمنٹ چیک کر رہا ہے وہ آپ کے ایسرٹ چیک کر رہا ہے انکم چیک کر رہا ہے تو جی ایسٹی کے اوپر کیا ہوگا جنون سٹوڈنٹ ہے اگر کسی یونیورسٹی نے اس کا انٹرویو کیا ہے بہت زیادہ اونس اونس ان کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا جنون سٹوڈنٹ ہے فلان یونیورسٹی کا ہے یہ ٹھیک ہی ہوگا تو کیس آفیسر کا انہوں نے جب بوجھ کم کر دیا جو ریسپونسیبیلٹی کا اس سے آپ کی ویزا ریشو بہتر ہوگی اور اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 107 یہ بھی اڈریس کرتا ہے کہ کس طرح ویزا پروسسنگ پرورٹی پہ جائے گی اور کچھ کپلا ویزا میں اپنی دوسری ویڈیوز میں چکے یہ بات کر سکا مجھے لگتا ہے میں ریپیٹی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لیول ون کی یونیورسٹیز ہوں گی اور ان کو ہم جلدی پروسس کریں گے وہ بے شک ویٹ ہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے لیکن جو ہائر ایجوکیشن ہے یا پی ایس ڈی ہے اس کو بھی پرویورٹی پہ کریں گے ویٹ والے جو ہیں جو لیول ون کے ہیں وہ پرویورٹی پہ ہوں گے جو لیول ٹو تھری کے ہیں ان کو ہم سلو پروسس کریں گے تو یہ بھی جی ایس ڈی کے اندر اسی کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں اور ابھی یہ تقریبا اسی کا لگتا ہے کہ ابھی سے انہوں نے احساس آن اوفیشلی کرنا شروع کر دیا پروسسنگ اس وجہ سے بھی امپیکٹ ہو سا ٹھیک ہے عزابردست دوسرا سر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لیول ون لیول ٹو اب دیکھیں میرا جہاں تک نالج ہے کہ اگر ایک سمپلی چیک کرنا ہے کہ یہ یونیورسٹی لیول ون ہے یا لیول ٹو ہے یا یہ کالیج لیول ون میں ہے یا ٹو میں ہے تو ہم اس کے لیے وہ ایک امیگریشن کی ویب سائٹ سے چیک لیس ٹول سے کنفرم کرتے ہیں اس سے یہ تو چلیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر لیول ون میں ہے تو وہاں پہ وہ فائنینشلز کا اور آئٹس کا ریکوائیمنٹس نہیں ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جی اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ایسا کیا ہے کہ جس سے لیول ٹو اور ٹری کو جائے ہم ایکسپلین کر سکیں ہم تو یہ ٹول ہے کہ اچھا بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پروائیڈر کا لیول دیکھ رہے ہیں ایک یہ کنٹری کا لیول ہوتا ہے تو آسٹیلیا کیا کرتا ہے ہر سال ایک ریپورڈ مرتب کرتا ہے ہر ملک کے حوالے سے جس میں اس کے پولٹیکل ایسپیکٹ دیکھتا ہے اس کے فائنینشل ایسپیکٹ دیکھتا ہے ایکنومک ایسپیکٹ سارے تو اس کی بھی لیولنگ ہوتی ہے بیسیکلی ملک بھی لیول وان ٹو کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر انگلیش سپیکنگ کنٹریز ہے وہ کسی لیول تھری کے پروائیڈر میں آئے گا اس کو فائنینشلس نہیں چاہیے اس کو انگریزی بھی نہیں چاہیے اسی طرح اگر کوئی لیول ٹو مثال کے طور پر بھنگلہ دش بہت عرصہ لیول ٹو پر آئے انڈیا اور پاکستان لیول ٹو پر رہے ہیں لیکن بڑی جلدی لیول تھری پر ہیں تو ابھی بھی یہ لیول تھری پر ہیں تو صرف کنٹری کا بھی لیول دیکھا جاتا ہے پروائیڈر کا بھی دیکھا جاتا ہے پروائیڈر کا دیکھنے کے لیے وہی چیک لسٹ وہ ٹول آپ کو ملتا ہے تو بیسیکلی وہ ٹول یہ بتاتا ہے کہ کس ملک کا ہے اور کون سا پروائیڈر ہے کم ریکوائیڈر ہے تو بھائیے لیول وان کا ہے ملک کے علاق سے لیولز ہوتے ہیں تو ملک کے ثلو بھی اس کو دیکھا جاتا ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں نیرو کر کے دیکھیں تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جس کی کم سے کم ریکوائیڈر ہے اس کا یہ مطلب ہے اس سے زیادہ سے زیادہ چانسز ہے ویزا آنے کے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کافی سارے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں آئیں یا کالیج میں آئیں اور ویٹ کو چوز کریں یا پھر ہائر کو چوز کریں اس حوالے سے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جس بچے کا پروفائل جہاں پہ میچ کر رہا ہو تو اسی کے اکارڈنگلی اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں ایک بچہ ہے اگر اس کے سیمن بینڈز ہیں اگر اس کی سٹڈی میں گیپ نہیں ہے فائننشلی وہ افورڈ کر سکتا ہے تو دین تو دیفنیٹلی اس کا یونیورسٹی کے لیے ہی پروسیڈ کریں گے اب ایک بچہ ہے جس کے سکس بینڈز ہیں یا اس کا کسی میڈیول میں فائیو ہونے کے بجائے سے یونیورسٹیز ایڈمیشن نہیں ہو جاتا تو پھر ہم کالیجز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس وہاں پہ اس کا ہائر ایج سیکٹر میں جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر دھر تھرڈ آپشن ہوتی ہے ویٹ سیکٹر تو ویٹ کو لے کے سوال یہ ہے کہ کیا ابھی کچھ رومرز آ رہے ہیں کہ جی ویٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹوٹلی بند ہو جائے گا تو اس کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا یہ ہاف ککٹ نیوز جو چل رہی ہوتی ہے اچھا جو جہاں پہ انسرٹینٹی ہوتی ہے اس میں بڑی فیزیبل انوائرمنٹ ہوتی ہے کانسپریسی کے لیے وہاں پہ پنپتی ہیں اور پھلتی پھلتی بھی ہیں انہوں نے جو مائیگریشن سٹریٹیجی ایشو کی گیارہ دسمبر دوہزار تائیس میں اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی اس سے پہلے بھی یہ باتیں کرتے ہیں جب ہم ویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو بھائی ویٹ سیکٹر کے اندر بہت سارے کہا جائے تو بیکار کورسز بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ویٹ سیکٹر ختم نہیں کرنے جا رہے ویٹ سیکٹر ان کا بہت بڑا سیکٹر ہے بلکہ ویٹ سیکٹر سب سے زیادہ اگر دیکھی جائے ویٹ سیکٹر کی ہے بھائی کتنے لوگ ہیں جو ماسٹرز یا بیچرز پڑھتے ہیں آکے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اور مینجر لگ جاتے ہیں اگر آپ ان کو کمپیر کریں ویٹ سیکٹر کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے امپلائی بیلٹی ان کی ہے تو ویٹ سیکٹر یہ ہتم نہیں کرنے جا رہے ویٹ سیکٹر میں سے کچھ کورسز جو ہیں ان کو ہتم تو نہ شاید یہ کریں اس کے اوپر آپ ویزا نہیں ڈال سکیں گے اس کے لیجبلیٹی ہتم ہو جائے گی اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ویٹ سیکٹر کا کورس ہے ڈپلومین لیڈرشپ مینجمنٹ ڈپلومین بیزنس ڈپلومین پروجیک مینجمنٹ اس کی کوئی اکپیشن نومینیٹ نہیں ہوتی تو ایک لیٹسے ایک ہے آٹوموٹیو ہے کارپنٹری ہے شیف کا ہے یا سیول انجنگ ڈاپ پرٹسن ہے یا ٹیلی کمیونیکیشن کا ڈپلومہ ہے ان کے اندر سے ایک آکپیشن نکلتی ہے تو جن سے آکپیشن نہیں نکلتی وہ یہ ختم کر سکتے ہیں اور اسی کے اوپر انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کارپی دینا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بھائی اگر آپ پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ اگر کوئی ویٹ کورس پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے سکل نکلے یا کوئی آکپیشن نکلے تو یس یہ نیوز بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کو ہتم کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کو آپ سمجھلے شیو کرنے جا رہے ہیں اوپر اوپر سے کہ بھائی وہ والے کورسز جو کسی کارے نہیں ہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ سو دفعہ پڑھیں لیکن یہ الیجیبل نہیں ہوں گے ویزا ڈالنے کے لیے یہ بھی ویٹی ہے لیکن اس یہ الیجیبل ہوں گے ویزا ڈالنے کے لیے اس میں سے کوئی آکپیشن نکلتی ہے تو اس وجہ سے یہ حبر ٹھیک ہے لیکن اس طرح ٹھیک ہے زبردست ہو گیا تو دیکھیں اس میں کافی ساری کنفیونز آپ کی امید کرتا ہوں کہ دور ہو رہی ہوں گی ساتھ ساتھ جو سوال آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے ناصر صاحب اس کو بڑے اچھے سے بریفلی جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ سٹیٹ وائز جو ہے کس ٹوڈنٹس سے یہ بھی کنفیونز ہوتی ہے اس کو یوں دیکھیں کہ اگر آپ کسی سٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کس سٹیٹ میں جانا چاہیے اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں نے پی آر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس پورے سوال کو اس طرح کر لیتے ہیں ویسے تو آپ پڑھنے آرہے ہیں پڑھ کے آپ جا رہے ہیں تو جا مردی ہے اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس سٹیٹ کے اندر کون سی انڈسٹری بڑھی ہے کس کی ڈیمانڈ ہے مثال کے طور پہ آپ مائننگ انڈرنگ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو تو جانا چاہیے پرث میں جانا چاہیے مائننگ تو وہاں پہ ہے آپ نیو سوالت ویلز لینے کیا آرہے ہیں یا آپ اے سی ٹی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں آئی ٹی پڑھوں اور آئی ٹی میں میرا گروتھ ہو اور پی آر ہو تو بھائی آپ نیو سوالت ویلز جائیں اے سی ٹی جائیں آپ چاہتے ہیں کہ میں یار میں نے نا کوئی اس طرح کہ میں ایڈوکیشن سیکٹر میں آتا ہوں ہیلس سیکٹر میں جانا چاہتا ہوں ہیلس تو ہر جگہ پہ ہے میں ایڈوکیشن سیکٹر میں جانا چاہ رہا ہوں تو نیوز پیپر آپ اگر اٹھا کے پڑھیں اگر آپ اویرڈ یا ایک سمارٹ ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں وکٹوریا جائیں نیو سوالت ویلز جائیں اور وکٹوریا والے تو آپ نے دومیسٹک سٹوڈن کو کہتے ہیں بھائی پال لو ہم آپ کو فری میں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیسیجن ہے آپ نے اس طرح لینا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پی آر لینی ہے تو کس انڈسٹری کونسی بڑی ہے اس میں اگر ڈیمانڈ دیکھنی ہے آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو سکل ویزاز ہیں وہ آپ کی سکل کی بنیاد کے اوپر آپ کو آتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہ اس لیے کے بارے میں بڑی ایک فیر چیز ہے کہ آپ امریکہ سے پڑھیں ہیں یوکے سے پڑھیں ہیں یا پاکستان سے پڑھیں ہیں لیکن آپ کو پوائنٹ سسٹم سے ویسے ہی گزرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ انڈسٹری کو سر دیکھتے ہوئے آئیں نہ کہ اس کو دیکھتے ہوئے آئیں کہ یار اچھا میں نا فلانس ٹیٹ میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میرا دوست ہے اس کا دوست ہے اس نے بتایا ہے تو اگر آپ کا اتنا ہی انفارمڈ اس طرح کا ڈسیجن ہوگا تو وہ غلط بھی اتنا ہی ہوگا تو آپ پڑھے لکھے لوگو ہوتے ہیں عام طور پر اگر کوئی بیچڈرز کیا ہوئے تو بندہ اتنا سیانہ ہوتا یہ کہ آپ پنی مو پلین انگلیش میں پڑھ لے کہ یار آپ ایک گوگل کریں کونسی انڈسٹری کہاں پہ بڑھی آپ کو نکل آئے گا سیک ڈاٹ کام پہ جائیں انڈیڈ ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کونسی جاب نکلی میں ہیں آپ کی انڈسٹری کے کس جگہ کی یا کس سٹیٹ کی زیادہ جاب ایڈپٹائز ہیں وہ کریں تو اس طرح آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے وہ دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی الگ ہے کہ میں یار فلانس ٹیٹ میں چلا جاتا ہوں بڑے ویزے آ رہے ہیں اور بھائی بڑے ویزے کوئی کفیل بیٹھ کے ویزے نہیں بیج رہا آپ کو اسے ڈپارٹمنٹ نہیں جو فیڈرل بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ بندہ جہنے بنے کے نہیں تو آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کہاں پہ بہتر ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا بہت ساری ایسی جو سٹیٹس ہیں ان کی گریجویٹ لسٹ ہے یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کی گریجویٹ لسٹ بھی ہے ایک کومن لسٹ بھی ہے مثال کے طور پہ ویسن او سٹیلیا کی گریجویٹ لسٹ ہے سوت او سٹیلیا کی ہے اور بھی سٹیٹس کی ہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ اس کی لسٹ چیک کر لیں آپ کی اگر اس گریجویٹ لسٹ کے اندر اکوپیشن ہے تو چپ کر کے وہاں پہ چلے جائیں تو یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اسی سوال کو کنٹیو کرتے ہیں کہ پی آر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تو سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پی آر بیسیکلی جائے وہ پرمانہ ریزیڈنسی اتنا تو ان کو پتا ہے اس کی سٹیجز کیا ہیں اور کونسی ایسی آسانیاں ہیں یا کس طرح کر کے یہ سٹوڈنٹس آفٹر سٹڈی کیونکہ بہت ساری فیملیز کا تو یہ پلان ہوتا ہے کہ ہمارا ہم اگر ایک بچے کو بھیج رہے ہیں تو آفٹر سٹڈی ہے وہاں پہ سیٹل ہو جائے اور یہ کسانی ہو جائے فیملی کے لیے تو اس چیز کو تھوڑا سا پلیز آپ بتائیے بڑا ویسے سبجیکٹیف سا سوال ہے میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو کور کرنے کی پی آر پرمانہ ریزیڈنسی اور پرمانہ ریزیڈنسی کے بعد ہی آپ سیٹیزن شف کے لیے جاتے ہیں اور سیٹیزن ہی پاسپورٹ لے سکتا ہے سیٹیزن اور پی آر کے اندر صرف فرق ہی ہے کہ سیٹیزن ووٹ کر سکتا ہے پی آر والا نہیں کر سکتا سیٹیزن پاسپورٹ لے سکتا ہے پی آر والا اپنے ملکہ ہی پاسپورٹ رکھتا ہے جہاں سے وہ آئے بہت ساری لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں پی آر کا عام طور پر سٹوڈنٹ کے لیے یہ رستہ ہے جو کہ انٹرمیڈٹ کر کے ہے وہ سٹڈی کرے سٹڈی کرنے کے بعد اپنے پوائنٹ سسٹم کو دیکھیں ابھی اس کے اندر تین ہی ویزاز ہیں ساب کلاس وان ایٹ نائن ساب کلاس وان نائن زیرو اور ساب کلاس فور نائن وان ٹھیک ہے تینوں کے لیے پوائنٹ سسٹم ایک جیسا ہی ہے ایج کے پوائنٹ اسی حساب سے ہیں انگریزی کے پوائنٹ اسی حساب سے ہیں سٹڈی کے اسی حساب سے ہیں ہر سٹیٹ علیدہ علیدہ پھر جو ہے اس کو کر کے انمیٹیشن دیتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا گیا کہ یہ تینوں رستے پرمنٹ ریزیڈنسی کے بارے نائن ہوت سے پرمنٹ ریزیڈنسی ہے وان نائن زیرو جو ہے پرمنٹ ریزیڈنسی ہے فور نائن وان لیڈنگ ٹو پرمنٹ ریزیڈنسی ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہترین یہ ہے اگر تو وہ بیچلرز کر رہے تو وہ بھی اگین چیک کرے کہ کیا میری اکوپیشن لسٹ میں ہے دو طرح کی لسٹ ہیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم سٹریٹیجک سکل لسٹ اور دوسری ہے شارٹ ٹرم سکل لسٹ سکل اکوپیشن لسٹ تیسری بھی ہوتی ہے تو اس وہ چیک کرے کیا اس لسٹ میں ان کا ہے اکوپیشن کے نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ اگر پڑھا ہے بیچلرز ان بزنس تو بھائی نہ تو اس کی کوئی سکل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور نہ یہ بندہ کہیں جا رہا ہے بیشہ کہ آپ یہاں پہ آکے یونیورسٹی آپ ملبن سے پڑھ لیں یا یونی ایڈیو سے پڑھ لیں یا جی ایٹ سے جہاں سے مرضی پڑھ لیں لیکن اسی کو تھوڑا سا اگر ٹویک کیا جائے تو بیچلرز انیفرمیشن سسٹم پڑھ لیں آدھے سبجیکٹ وہی ہیں جو آپ نے بیچلرز بزنس میں پڑھے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ میرا کیا رستہ یہ بالکل ٹھیک جاتا ہے یا نہیں جاتا اور سٹارٹ ورکنگ آن سٹارٹ گیٹنگ آویڈ آباوٹ اور گیٹنگ اپ ڈیٹس آباوٹ اسی سے کچھ نکلے گا لوگ آتے ہیں اور بیچلرز والوں کے لیے یہ ہے انٹرمیڈیڈ والوں کے لیے بیچلرز والوں کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس دن وہ لینڈ کرتے ہیں وہ ویسے الیجیبل ہوتے ہیں پی آر کے لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا مثلا میں بہت سارے انجینئرز کو جانتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ماسٹرز کرنے کے بعد آتے ہیں سر وہ میری سکل اسیسمنٹ میں کہتا ہوں یارا آپ بیچلرز پہ بھی کر سکتے تھے اچھا مزے گی بات یہ ہے اس کی سکل اسیسمنٹ پھر بیچلرز پہ ہی ہوئی ہے جو اس نے پاکستان، انڈیا یا منگلہ دیشیاں کئی سے کیے ہوئی ہے اس کو دو سال پتہ ہی نہیں تھا کہ میری سکل اسیسمنٹ ہو سکتی تھی تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا آئی ٹی والے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ڈے وان سے وہ الیجیبل ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ والے بھی ڈے وان سے الیجیبل ہوتے ہیں بعد انویٹیشن آنا نہ آنا وہ بات کی بات ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا تو بھائی آ کے ایک دفعہ آپ ویل انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کر لیں ایک پلین کر کے اس کے تحت چلیں تو پرمنٹ ریزیڈنسی جو ہے یہ کوئی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کبھی ٹائم لمبا لگ سکتا ہے کبھی کم لگ سکتا ہے مل جاتی ہے لیکن اگر آپ رائٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں بکرز آف سم ٹائمز لیزی نیس اور بکرز آف دس کے آر اچھا میں دیکھیں گے کیا ہوگا تو وہ جو دیکھیں گے کیا ہوگا دے ویسے ٹائم اچھا سر اگلا یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے جیسے انہوں نے اپنی گریجویشن سکسٹین ار ایڈوکیشن اگر کمپلیٹ کی ہے تو ان کے لیے کیا کہ سٹیڈی ویزاز کے علاوہ وہ کسی ایسی ویزاز پہ جیسے آپ نے ذکر کیا پرمنٹ ریزیڈنسی کا سکل اسیسمنٹ کے لیے تو کیا وہ پاکستان سے بیٹھ کے اپنی سکل اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزاز کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں آ سکیں یہاں پر ہنڈر پٹسینٹ یس ٹھیک ہے ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سی اکپیشن میں ابھی یہ مثال لے لیں سب کلاس فور سیون سکس جو ہے انہوں نے بند کر دیا بائیس دسمبر دوزار تیسے صفیم آتم بچ گئی ہے اور جی فور سیون سکس انہوں نے بند کر دیا بھائی فور نائن من لے لو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فور سیون سکس لوگوں کے دو دو ڈھائی ڈائی بھی سال کے اندر آئے ہیں فور نائن وان اگر نیو سوٹ ویلز کو دیکھا جائے دوہزار تیس کے میں جون کے اندر ایک ایک دن میں انیویٹیشن دے رہا تھا اور یہ وہی پوائنٹ سے جو آرڈی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پچیس کی یہ ایج گاب میں تیس وہ پوائنٹ مل گئے سنگل ہیں دس وہ مل گئے چالیس ہو گئے پندرہ ڈگری کے پچپن اور پندرہ سٹیٹ نے ملا کے دیئے ستر سکس ہی چاہیے پتہ ہی نہیں ہے وہ آگے کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ اسی کے ساتھ بات کر دوں کہ فور سیون سکس اگر اپلائی کیا ہوا تھا تو بھائی فور نائن وان بھی آپ ساتھ ہی اپلائی کر سکتے تھے آپ ایک ٹائم میں دو اپلیکیشن سسٹم میں رکھ سکتے ہیں اب آپ کی طرف و سوال کی طرف یہ مثال تو یوں ہو گئی کہ یہ پہلے دن سے الیجیبل تھے یہ وہاں بیٹھے بغیر ایکسپیرینس کے اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جیسے آئی ٹی ہے آئی ٹی اگر آپ کا بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسیز ہے اس کے بعد دو سال کا ورک ایکسپیرینس چاہیے لیکن اگر آپ کا بیچلرز ان انجینرنگ ہے تو ورک ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ کا بیچلرز ان سوفیر انجینرنگ ہے ورک ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ نے اگر بیچر ان اکاؤنٹنگ کیا ہے ورک ایکسپیرینس نہیں چاہیے اے سی سی ہے کیا ہے ورک ایکسپیرینس نہیں چاہیے اب اسی طرح بہت سارے فیزیوس ہیرپس کو نہیں چاہیے ہوتا سوننگ رفر کو ہیر ان کو تو چاہیے بہت سارے ایسی اوکپیشنز ہیں ورک ایکسپیرینس بھی نہیں چاہیے اچھا فارمیسی کی مثال لے لیں نہیں چاہیے بھائی ورک ایکسپیرینس آپ کیپس کرو کیپس کر کے آپ کو پرویجن لائسنس مل جاتا ہے اس کے لئے سیسمنٹ ہو جاتی ہے آپ ڈال لو اس میں نہیں ہوتا تو فارمیسی ٹیکنیشن میں کر لو سار جی ہنڈرز آف آکوپیشنز آر دیر اور پیپلڈ نو اب ان کو جب ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا تو ہو سکتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے اچھا سب سے زیادہ جو فستے ہیں نا انگریزی میں انگریزی ان کو آتی ہے صرف یہ کہتے ہیں مجھے اٹھا کے کسی طریقے آپ اسے لیا لے جائیں کیونکہ پیسے زیادہ لگا دیں گے ٹائم نہیں لگائیں گے coming back to that point کہ yes from day one they may be eligible they need to know کہ کیا ہم eligible ہوں کہ نہیں ہوں اور بہت سارے eligible ہوتے ہیں اچھا سب اس میں آپ نے ایک اور یوز کیا انویٹیشن کا وہ انویٹیشن یہ بیسیکلی کس دیپارٹمنٹ سے اور کس طرح کر کے لے سکتے ہیں فار ایک جمپل جو سوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں تو یقینا ان کا سوال یہ ہوگا کہ یہ اگر انویٹیشن اتنی امپورنٹ چیز ہے تو یہ کہاں سے اور کیسے جا ہے وہ ممکن ہے تو ہم کیا یہ امیگریشن کی ویب سائٹ سے ہے یا سکیل اسیسمنٹ کے لیے جو ویب سائٹ یوز ہوتی ہے وہاں سے کچھ ایسا ہوگا تو اس کے لیے تھوڑا سا فلیز اکسپین کر دیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب کلاس اس کے لیے نا ایکسپریشن آف انٹرس کیا جاتا ہے اس کو تین ایسوں میں بانٹ لیتے ہیں ایک سکیل اسیسمنٹ وہ چاہیے ہی چاہیے ایسا فرس ٹیپ دو ایکسپریشن آف انٹرس وہ ویزا اپلیکیشن نہیں ہے وہ ایکسپریشن ہے کہ سسٹم میں آپ اپلائے کرتے ہیں کہ آئی ایم انٹرسٹی ٹو اپلائے دس ویزا تین وہ اسی ایکسپریشن کو فیڈل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ اٹھاتا ہے ان کا ایک ریجسٹر ہے ان کا سسٹم ہے وہیں سے اٹھائے گا اور آپ کو ایمیل بھیجے گا کہ آپ نے یہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں انجینئر بھی ہوں میری اتنی انگریزی بھی ہے میری اتنی ایج بھی ہے آپ ہمیں ڈاکومنٹس بھیجیں وہ جب آپ ڈاکومنٹس بھیج دیں وہ ویریفائی کر کے آپ کو فائنل انمیٹیشن دیتے ہیں that انمیٹیشن is actually that gives you opportunity to apply for ویزا جب وہ انمیٹیشن آ گیا تو آپ نے ویزا apply up کر دیا ہے تو اب آپ کا ویزا نہیں آنا ہے اگر آپ نے کوئی گھڑ بڑھنے کی بھی تو تو وہ انمیٹیشن is that important کیا سر اس جو ابھی آپ نے کٹیگریز جو ہیں وہ باتائیں ویزاز کے لیے 491 اور 46 76 وہ تو ابھی جو close ہو گیا تو اس کے لیے بھی requirements جو ہیں اس میں کیا وہ financials اور یہ سب چیزیں جو required ہوتی ہیں yes and no آپ کو 189 آیا مثال کے طور پر subclass 189 کا انمیٹیشن آیا پی آر ہے نہیں چاہیے financials آپ کو 190 آیا ہے کچھ states جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں show of balance جب ویزا process ہو رہا ہے تو show of balance کر دیں کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ وجنی بنیں گے 491 مثال کے طور پر نیو سورس ویلز کا 491 آیا تو کچھ بھی نہیں چاہیے دکھانا آپ آئیں آگے you start working from the day one تو financials اس طرح نہیں دکھانا ہوتا جیسے students کے لیے دکھانا ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ دیوانا make sure کہ یار ایک بندہ آ رہا ہے تو اس نے وہ financials دکھائے ہیں مثال کے طور پر کسی کا پانچ ہزار ہے کسی کا داس ہزار ڈالر ہے اس کی equivalency میں آپ financials دکھا دیں کہ I have assets I have bank statement I have this amount sitting in my bank account تو میں جب یہاں پہ آوں گا تو میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گا وہ یہ چاہتے ہیں اس صورت میں financials آپ دکھا سکتے ہیں they don't care وہ کہاں سے آیا ہے source کیا تھا کیا نہیں تھا آپ نے دکھایا ہے دکھا کے آپ نے آپ آگے ہیں تو ساری states کے لیے نہیں چاہیے کچھ states کے لیے چاہیے کچھ کے لیے نہیں چاہیے زبردست اچھے سر اگلے سوال کی ذرہ بڑھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں وہاں پہ جیسے کہ ابھی پی آر کا ذکر ہو رہا تھا وہ آپ نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا اس کے حوالے سے یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ کنٹینو رکھنے کے بعد سوچ کر لیتے ہیں کالیجز میں لائک اگر ایک سٹوڈنٹ ماسٹرز کے لیے آیا ہے اور ماسٹرز اس نے چھ ماہ پڑھا ہے یا سال میکسیم پڑھا ہے اور اس کورس کو چھوڑ کے یا تو کسی دوسری یونیورسٹیز کی طرف دوسری کورس میں جا رہا ہے یا پھر جو ہے وہ کالیج میں اپنے جو ہے وہ ڈان گریڈ کر رہا ہے اپنے گریجوئٹ ڈیپلومہ کے لیے آ رہا ہے اب ایک ماسٹرز والا بچہ ہے تو اس کو کتنا ایفیکٹ کرے گا ان فیچر جب وہ پی آر کے لیے اپلائی کرے گا یا پھر جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنسی کی طرف آئے گا اچھا اس کے اندر دو سوال ہیں میں دونوں کو کور کرنے کو شش کروں گا ایک وہ ہے ماسٹرز سے ماسٹرز ایک ہے ماسٹرز سے گریجوئٹ ڈیپلومہ جو ماسٹرز سے گریجوئٹ ڈیپلومہ آئے گا وہ فیوچر میں تو بات کی بات ہے اس نے بریج کی ہے تو بھائی ویزا کینسل ہونے والا ہے انتظار کریں لیول نائن گریجوئٹ ڈیپلومہ ایز لیول ایٹ تو بھائی یہ اڑا دیں گے جو ماسٹرز تو ماسٹرز ہے نا it doesn't matter آپ آپ یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں یا کالیج سے پڑھ رہے ہیں پرفیشنلی یا سیکھنے کے حوالے سے تو آپ کو امپیکٹ اکا سکتا ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو لیکن ویزا یہ کمپلائیڈ ہے آپ لیکس فر آرگومنٹ سیکھ آپ یونیورسٹی میں آیا اور یونیورسٹی سے ماسٹرز تو ماسٹرز آپ کالیج میں چلے گئے ہیں تو لیول is same کورس چینج کرنے کے لیے پروائیڈر کا لیول کا کوئی لین دن نہیں ہے کورس کا لیول دیکھیں گے تو ماسٹرز یہ لیول نائن آپ اس ماسٹرز سے اٹھ کے اس ماسٹرز میں آگئے ہیں تو لیول نائن ہے اگر سر اس نے ایک سال جو ہے وہ پڑھا ہے کورس ظاہر ہے اس کا تو اس کو بینیفٹ کوئی نہ ہوا اگر وہ کورس ہے وہ اپنا کریڈٹ ٹرانسفر لے لے چینج کر رہا ہے کریڈٹ ٹرانسفر لے لے مثال کے طور پر ایک بندہ محاصل جن آئی ٹی میں آیا ہے اور اس کو لگتا ہے یار یونیورسٹی تو بڑی شدید سی مہنگی ہے اس کی فی سولہ ہزار ہے میں نے ایک سال بھی پڑھ لیا ہے آگے کالیج میں جائے گا تو کالیج اس کو وہ ایک سال کا کریڈٹ ٹرانسفر دے دے گا کبھی آپ نے سیم کورس پڑھے میں سیم سبجیکٹ ہے وہ ایک سال کا کریڈٹ اور وہ کورس اگلا جو ہے وہ دو سال سے گھٹ کے ایک سال کا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹوٹلی کورس ہی چینج کر رہے تو دیفنیل تو فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں ایک بندہ آیا مثال کے طور پر وہ آیا کسی بھی کورس میں کسی سٹریم کے اندر آیا لیکن انجیننگ میں آیا اب ماسٹر انجیننگ میں وہ آ گیا اب اس نے کیا کیا ماسٹر ان انجیننگ ایک سال پڑھی پڑھنے کے بعد اگلے جب کورس میں گیا وہ کچھ اور تھا تو اس کے یہ کریڈٹ ٹرانسفر نہیں ہوئے اگر اس کا ٹائمز آیا ہوا پیسے بھی بے شمارز آیا ہوئے تو یس اس میں اگر اس کا ایک سٹوڈنٹ کو دو سال کا ویزا گرانٹ ہوا ہے اور اس کا ماسٹر ڈگریوز کی ایک سال کی اس نے پڑھی اور ایک سال اس نے پھر اگین کسی کورس کو دوسرے کورس کی طرف چلا گیا اور ظاہر وہ اگین دو سال کا وہ کورس ہے اب ویزا اس کے پاس باقی ہے ایک سال کا سی او ہی تو اس کو یونیورسٹی سے مل گئے اب جب اس کا ویزا ایک سپائر ہونے کے آئے گا ظاہر اس کا ایک سال کا کورس ابھی بکایا ہوگا تو وہ کیا جب اپلائی کرے گا اگین ویزا کے لیے کیا وہ ریکوائیمنٹ ہے کہ ویزا اگین ظاہر ہے آپ کو اپلائی کرنا یا کسی اور ویزا کے ادھے گریب پہ وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے نہیں نہیں وہ سٹوڈنٹ ویزا ہی دوبارہ ڈالے گا ٹھیک ہے قرفے عام میں لوگ اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں لیکن ایک نئی اپلیکیشن ہوتی ہے آپ اپنا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں عام طور پہ اگر آپ ماسٹر ٹو ماسٹر گئے ہیں اور آپ کا پیچھے کوئی گیپ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ نے بے شک سبجیکٹ پاس کیے تھے یا فیل کیے تھا آپ کو ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا وہ دوسرا پوائنٹ جو آپ میں شاید ہم سے ہو گیا کہ اگر کوئی ماسٹر سے ایک ڈاؤن گریڈ کیا اور اب ویزا ڈالا ٹھیک ہے تو یس آپ نے چینج کیا اور اگر آپ جسٹیفائی کر پائے کہ میں نے کوس کیوں چینج کیا تو آم طور پہ ویزا مل جاتا ہے ریفیوز بھی ہو سکتا ہے اچھا سر کریڈٹ ٹرانسفر کا بھی آپ نے تھوڑی در پہلے ٹرمزوز کیا پاکستان سے کافی سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی سے چار سمیسٹر پڑھ لیے چھے پڑھ لیے باقی کے ہم سٹڈیز جو ہے وہ آسٹریلیا سے کرنا چاہتے ہیں تو موسیلی کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہ جو ہم کنسلٹن ہیں میں بھی ایون دوست میں شامل ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سٹوڈنٹ کو کریڈٹ ٹرانسفر کی طرف نہیں جاتے ہیں اگر اس کا سال دو سال اس کو ہو گئے ہیں بیچلر کے بعد اور اس نے ماسٹرز ڈگری آگے سٹارٹ کی ہوئے تو اس کو گیپ کنسلڈر کر کے وہاں پہ جاب ایکسپیرینس کو شو کر کے جو اس نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ کر کے اس کو جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں تو کیا ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ اگر کریڈٹ ٹرانسفر وہ چاہیں سٹوڈنٹ تو یہاں پہ میجورٹی یونیورسٹیز لیتی ہیں یا پھر اس کو اس کے اندر دو تین سوال نکلتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر چار بھی اس نے پڑے ہیں مثال کے طور پہ سمیسٹر تو اگر آپ یہاں پہ آئیں گے آسٹیلیا کا بیچرسو تین سال کا ہوتا ہے تو ایک تو عام طور پہ کالج جو یونیورسٹی کا رول یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم وہ ڈگری کے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کریڈر نہیں دیتے ایک دوسرا اور آدھی ڈگری کے لئے یہ تو ڈگری تو ڈیڑھ سال کی رہ گی تو ٹی آر کیسے ڈالیں گے بعد میں صحیح ہے تو اگر آپ کریڈر ٹرانسور لینے ہیں تو آپ میکسیمم ایک سال کے لئے دو سال آپ ڈگری پڑھیں اور اس کے بعد آپ ٹی آر ڈالیں ایک تو یہ ہے دوسرا اس میں پرابلم یہ ہو سکتی ہے بعد میں جو ابھی آج کل ایک بڑا بہترین فارمولا چل رہا ہے کہ آپ اگر آپ نے بیچلرز کے کریڈٹ ٹرانسور لیے ہوئے تھے اور ٹی آر پہ جا کے آپ نے گریجویٹ ڈپلوما ان ارلی چیلڈ ہو ٹیچنگ پڑھا اور ارلی چیلڈ ہو ٹیچر کے اسکل اسیسمنٹ کے لئے تو آپ کو آئیٹ سیون سیون ایٹیٹ دینے ہی پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے تین سال بیچلرز پڑھا ایک سال گریجویٹ ڈپلوما پڑھا تو سکل اسیسمنٹ پرپس کے لئے جو سیون سیون ایٹ ایٹ آئیٹس کا وہ ایکزیمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک انفارمڈ ڈیسیجن کرنا پڑے گا کہ اگر کریڈٹ ٹرانسور لینا ہے تو میں نے کس طرح لینا ہے یا کتنا لینا ہے تو اسے نمبر پہ یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں کریڈٹ ٹرانسور دیتی ہیں یا نہیں دیتی یہ عام طور پر ان کے ایڈمیشن بورڈ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اب وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کچھ ہمارے جو ایجنٹ جادوگر بھی کچھ ایجنٹس بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جی تمہیں دس کا لے دوں گا بھائی یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے یہ اس یونیورسٹی یا کالج کے ایڈمیشن بورڈ کا ڈیسیجن ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر تو ایکولینسی ہے سبجیکٹس کی تو وہ کریڈٹ ٹرانسور دے دیتے ہیں اگر نہیں ہے تو وہ نہیں دیتے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری یونیورسٹی دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں یہ ان کے ایڈمیشن عام طور پر وہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے سبجیکٹ اوریڈی پڑھے میں ہے اگر آپ سیم سبجیکٹ دوبارہ کیوں پڑھیں گے تو ایکولینسی بنتی ہے وہ کریڈ ٹرانسور دے دیتے ہیں عام طور پر ساری یونیورسٹی یا پروائیڈرز کمفرٹیبلی آپ کو کریڈ ٹرانسور دے دیتے ہیں سبجیکٹ ٹو ایکولینسی افتہ سبجیکٹ جو آپ کریڈ ٹرانسور جس کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس ان سٹوڈنٹس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو یہاں پہ آنے کے بعد بس کام میں لگ جاتے ہیں اور اپنی سٹڈی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ایون یہاں پہ کالوجیز ایمیلز کرتے ہیں یونیورسٹیز ایمیلز کرتی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سٹڈی کی طرف جو ہے وہ نہیں توجہ کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو میں کیمری کی طرف دیکھ کے کہوں بھائی دیکھیں آپ اگر کام کر رہے ہیں سو دفع کریں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو سٹوڈنٹ ویزا ہے وہ ٹکا ہوا ہے آپ کی سی اوئی کے اوپر اور سی اوئی آپ کی ٹکی ہوئی ہے کالوجی پرفارمنس کے ساتھ جس میں آپ کی فیز سے لے کر آپ کی پراغرس رکھ شامل ہے اگر آپ کالوجی نہیں جاتے اور کالوج آپ کی سی اوئی کینسل کر دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ بریچ میں چلا گیا اب آپ نے دپارٹمنٹ آف ہوم افیرز کو موقع دے دیا کہ آپ کو نوائک بھیجے جو کہ نوٹیفیکیشن آف انٹینشن ٹو کنسیڈر کینسلیشن آپ کو بھیجے اور یہ کہے کہ بھائی آپ کا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ بریچ میں ہے اور آپ کا ویزا کینسل کیوں نہ کریں آپ اسٹیبلش کریں اور وہ آپ کا ویزا کینسل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ کام کر رہے ہیں آپ کے allowed hours سے تو وہ پھر آپ کو بھائی صاحب سارا audit کریں the last thing you want to do to come under their door صدی سی بات ہے تو بھائی کالوجیز کے ساتھ پروگرس کو آپ مینٹین رکھیں آپ اپنی جو فی وغیرہ ساری چیز اس کو مینٹین رکھیں تو ڈپارٹمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ ڈپارٹمنٹ کو جا کے چھیڑیں گے انڈائریکلی تو بھائی یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور نقصان اگر ہوگا ویزا کینسل ہونے کی صورت میں جس کا ویزا کینسل ہوتا ہے وہ بھائی انلافل ہو جاتا ہے عام طور پہ اور اس کو پھر عام طور پہ سات دن دی جاتے ہیں اس اپیل کے لیے اور اپیل کے لیے اگر سات دن دیئے ہیں تو پھر بریجنگ ای ملتا ہے ای پہ سٹیڈی رائٹس ملتے ہیں عام طور پہ ورک رائٹس نہیں ملتے لیکن خدا رہاستہ یہی کام آپ نے کیا اور آپ چلے گئے آپ شور آپ کا ویزا اگر کینسل ہو گیا تو آپ کا بھائی اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہوتا ٹرائبیونل میں بلکہ ریویو کا رائٹ ہوتا ہے ویڈن دا ڈپارٹمنٹ اور نائنٹی پرسنٹ دا چانسز اور مور دن دیٹ آپ کا ویزا رین سٹیٹ نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے آسٹیلیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر دیا اور آسٹیلیا نے بھی آپ کو کہا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے لئے پہ گام سر بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ان کو بتا دیا میں کافی بچوں کو یہ چیز کہتا ہوتا ہوں لیکن شاید آپ از ای سینئر آپ کی جو ہے وہ زیادہ ماملے یہ آپ کو کومنٹ پہ گالی بھی پڑھنے والی اور مجھے بھی پڑھنے والی اچھے سر اپنا آخری سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو ڈیپینڈنٹ ویزا ہے ہزمن وائف کے ساتھ جو وائف ہزمن کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کہہ کہ یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ختم کر رہے ہیں تو اس میں کتنی ریالیٹی ہے نہیں ختم تو نہیں کہا رہے وہ تو یوکے والے کہا رہے ہیں ہاں یوکے والے انہوں نے تک کر دیا آلموس جنوری انٹیک تک وہ تو کر دیا انہوں نے اب ختم نہیں کہا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ابھی تک دیکھا ہے آن آفیشلی میں نے جو دیکھا ہے ابھی تک پریکٹیکلی یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو میں اپنی اوبزرویشن بتا رہا ہوں کہ اگر تو ہزمنٹ آیا آسٹیلیا اس نے ویزا ڈالا اپنی وائف کا جو کیا آفشور ہے اس کو دے دیتے ہیں اگر بیوی آئی ہے اور ہزمنٹ کا ڈالا ہے اس کے چانس سے ریفیوزل والے انہوں نے بڑے رکھے ہیں I don't know why they just say you want to maintain to stay here ایسٹرائی ایسٹرائی اس طرح کی چیزیں چال رہی ہیں جو dependent ویزا ختم کرنے والی بات ہے ایسا کچھ میری نظر سے گزرا نہیں ہے کہ ایسی مزیگی بات ریومر میں نہیں گزری ابھی تاکہ یہ پہلی میرے لیے یہی بریکنگ نیوز ہے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں چالیں خدا کرے ایسا ہی ہو اور مزید جو ہے تاکہ جتنے بھی پاکستان سے لوگ جو ہے وہ موو ہونا چاہتے ہیں حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے ہیں تو خدا سب کے لیے بہتری کریں ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست ٹائم دیا اور جو سوال میرے مائنڈ میں تھے سٹوڈنٹ کے ساتھ میری کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کانسپٹ جو ہے کلیر ہوئے تو آگین شکریہ کہنا چاہوں گا بہت زبردست ٹائم دیا تینکیو سو مچ اس کے لیے اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم اقتدام کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہوں گی اگر کوئی سوال کوئی رہ گیا ہو میرا نہیں خیال کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تو سار اپنی طرف سے لاس پہ آپ کچھ کہنا چاہے ہیں کافی سار آپ کچھ تو کہہ دیا لیکن وہ تو میرے سوال تھے آپ اپنے اینٹ سے کچھ کہنا چاہے ہیں آپ نے بڑا اچھا کور کر لیا ہے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر منزل کا ایک سفر ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی منزل کلیر ہے کلیریٹی ہے آپ کے مائنڈ میں آپ چاہتے کیا ہیں تو بھائی وہ آپ کو مل جاتا ہے you get what you order for ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو آپ کلیریٹی سے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لے آ تو وہ لے آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں کھانا لے آؤ تو وہ کچھ بھی لے آئے گا یہی زندگی ہے اور مائیگریشن is a process اور اس کو مائیگرین نہ بنائیں یہ مائیگریشن ہے it's a process follow the process you will get it جل جی امبر دیر thank you thank you so much